اے گائیز ویلکم بیک ٹو دو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دپیکہ ککڑ اور شویب ابراہیم کے بارے میں سو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں دو دن پہلے شویب کا ایک ولوگ آیا جو آئی تنک آپ سبھی لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اور اس ولوگ میں دپیکہ اور شویب نے یہ بتایا کہ وہ روحان کا فرسٹ بردے سیلیبریٹ نہیں کرنے والے ہیں یعنی کہ کسی بھی طرح کی گرانڈ پارٹی یا سیلیبریشن نہیں ہوگا وہ کچھ الگ طریقے سے اپنے بیٹے کا بردے سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا کارن بتاتے ہوئے شویب نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی طرح کی بھیڑ بھڑ وغیرہ نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے وہ گرانڈ پارٹی نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں ہی دپیکہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور دپیکہ نے یہ کہا کہ روحان ابھی بہت چھوٹا ہے اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے نہ ہی اسے سمجھ آئے گا اور اسی وجہ سے ہم کوئی گرانڈ پارٹی یا سیلیبریشن وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ہم بہت ہی سمپل طریقے سے کریں گے اور بلکل الگ طریقے سے کریں گے تو یہ کارن تو دیکھیں انہوں نے بتایا شویب اور دپیکہ نے یہ کارن بتایا کہ وہ کسی بھی طرح کا گرانڈ پارٹی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ روحان چھوٹا ہے انہیں بھی بھار نہیں چاہیے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ان کے پاس گرانڈ پارٹی کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں ہیں کیونکہ اگر لوگ ہوں گے تو ہی بڑی اور گرانڈ پارٹی ہو سکتی ہے انڈسٹری میں کسی کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہے نہ دپیکہ کے فرنڈز ہیں نہ شویب کے فرنڈز ہیں نہ یہ کسی کے پارٹیز میں جاتے ہیں نہ ان کے گھر کوئی آتا ہے تو ایسے میں کوئی گرانڈ پارٹی کیسے ہو سکتی ہے کسی بھی گرانڈ پارٹی کے لیے لوگ ہونا بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ اب باقی سیلیبرٹیز کو دیکھتے ہی ہیں گوھر خان ہے آنیتہ حسنندانی ہے بھارتی سنگھ ہے ان سب نے جب اپنے اپنے بچوں کے بردے سیلیبریٹ کیے تو سب ہی سیلیبرٹیز کو بلایا لیکن ان کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا کیونکہ ان کے ریلیشن کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ بھی کوئی پارٹی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پارٹی کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہیں اور ان کے پاس لوگ ہے ہی نہیں پہلے ولوگ کے نیچے بہت سارے نیگیٹیو کومنٹس دیکھنے کو ملے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں روحان کا بردے سیلیبریٹ کرنا چاہیے بے شک وہ چھوٹا ہے بے شک اسے یاد نہیں رہے گا لیکن یہ سب اس کے لیے ایک میمریز ہیں جو کہ وہ بعد میں جا کے دیکھے گا فوٹوز کے تھروں ویڈیوز کے تھروں یہ تو ایون ولوگز بھی بناتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز دیکھ سکتا ہے فرسٹ بردے بچے کا فرسٹ مائلسٹون ہوتا ہے اور یہ ہر پیرنٹس کے لیے بہت ہی ایکسائٹمنٹ بھرا پل ہوتا ہے اور بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں پیرنٹس اس چیز کے لیے کہ وہ اپنے بچے کا فرسٹ بردے سیلیبریٹ کریں گے لیکن ان کے کیس میں تو بالکل الٹائے ہی ہیں یہ الگی چیز بول رہے ہیں کہ فرسٹ بردے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے گرانٹ بارٹیز وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچے کو یاد نہیں رہتا بچے کو یاد نہیں رہتا لیکن پیرنٹس کو تو یاد رہتا ہے اور وہ ساری ایک میمریز ہوتی ہیں جو بچے جو ہیں وہ فوٹوز ویڈیوز کے تھروں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس والے ولوگ میں یہ ایکٹرز بھی دیکھی اور ان کا نام مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن سسرال سمر کا میں انہوں نے سمر کی ساس کا رول پلے کیا تھا یعنی کہ دیپکا کی ساس کا رول پلے کیا تھا انہوں نے جس طریقے سے دیپکا اور شوئب بتا رہے تھے کہ یہ ان کی کلوز فرینڈ ہے بہت لمبے سمیں کہ یہ دوست ہیں تو ان کے کسی ولوگ میں دیکھتی کیوں نہیں ہے جبکہ ان کے گھر پر اتنے سیلیبریشن ہوتے ہیں چاہے اس میں صرف گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں مداحہ کے کچھ لوگ ہو گئے اور ان کے جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ریزا ریحان یہی سب ہوتے ہیں تو پھر یہ کیوں نظر نہیں آتی ہیں اگر یہ اتنی کلوز فرینڈ ہے اور ان ایکٹرس کے بھی کسی سیلیبریشن میں دیپکا اور شوئب کو جاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اور صرف اور صرف سبا کی شادی میں یہ ایکٹرس آئی تھی اس کے علاوہ بھی یہ لوگ ساتھ میں کبھی بھی نہیں دیکھے اور شوئب اور دیپکا کے انڈسٹری میں ریلیشن بہت زیادہ خراب ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ بھی فرینڈشپ نہیں کی ہوئی اسی لئے آپ لوگ ہمیشہ یہ نوٹس کرتے ہو کہ یہ کسی کے بھی بردی سیلیبریشن میں نہیں جاتی ہے یعنی کہ کسی کے کچھ بھی سیلیبریشن ہوتا ہے تو انہیں نہیں بلایا جاتا اور نہ ہی یہ کسی کو بلاتے ہیں کیونکہ کسی کے ساتھ ان کے ریلیشن ٹھیک ہے ہی نہیں اور اگر ہم فیملی کی بات کریں تو دیپکا کی سائٹ کی فیملی میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ایکسیپٹ اس کی ممی اور اس کے علاوہ بائچانس کا بھی دیپکا کے پاپا نظر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ دیپکا کے سائٹ کی کوئی بھی فیملی ان کے کسی بھی ولوگ بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی یہ کسی کا نام لیتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ فلک ناز کے ساتھ بھی دیپکا کی بہت اچھی فرینڈشپ تھی جب دیپکا سسرال سیمر کا سیریل کر رہی تھی اس وقت دیپکا اور فلک ناز بہت اچھے فرینڈز ہوا کرتے تھے ان کی کافی اچھے بانڈنگ تھی لیکن جب دیپکا کی شادی ہوئی شوئب سے اس کے بعد سے ہی ان کی فرینڈشپ ٹوٹ گئی اور ان کے بیچ میں کوئی باتچیت نہیں ہے ایون جب روحان پیدا ہوا اس تب بھی فلک ناز ان سے ملنے نہیں آئی نہ کوئی کانٹیکٹ کیا کیونکہ ان کے ریلیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے فلک ناز نے اس چیز پہ ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس میں کلیرلی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ دیپکا اور فلک کی دوستی ٹوٹنے کے پیچھے کا قارن کہیں نہ کہیں شوئب ہے ان کی شادی ہے اور اسی وجہ سے فلک اور دیپکا کی فرینڈشپ ٹوٹی اسی وجہ سے یہ اپنے ولاغز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کا کوئی گرانڈ سیلیبریشن نہیں کرنے والے کیونکہ گرانڈ سیلیبریشن کرنے کے لیے لوگ بھی ہونے چاہیے بینہ لوگوں کے سیلیبریشن نہیں ہوتا اور انڈسٹری میں سے تو ان کا کوئی آتا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی فرینڈز ہی نہیں ہیں اور ایک ولاغ میں دیکھا گیا تھا کہ فرائے خان بھی آئی تھی وہ بھی اپنے مطلب سے آئی تھی ای تنگ انہوں نے کوئی چینل وغیرہ سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ ہی اور اسی وجہ سے وہ سبسکرائیبرز وغیرہ کے لیے آئی تھی اور فیملی میں بھی تو اتنے لوگ نہیں ہیں پندرہ بیس لوگوں کے ساتھ تو کوئی گرانڈ سیلیبریشن ہو ہی نہیں سکتا مدہہ کے کچھ لوگ ہیں کچھ ان کے گھر میں لوگ ہیں کچھ نیچے لوگ رہتے ہیں بس وہی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لوگ ہی نہیں ہیں گرانڈ سیلیبریشن کرنے کے لیے اور سبا کی شادی میں بھی ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری کا کوئی بھی شامل نہیں ہوا تھا نہ ہی یہ کسی کا بلاتے ہیں نہ ہی کوئی انہیں بلاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحان کا گرانڈ سیلیبریشن نہیں کرنے والے ہیں جبکہ ٹیکنیکلی انہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس بچے کے لیے یہ میموریبل پل ہوں گے ایک میموریز ہوں گی جو وہ بعد میں جا کے دیکھے گا یہ تو صرف بہانے ہیں کہ ہمیں بھیڈ بار نہیں چاہیے روحان کو یاد نہیں رہے گا روحان بہت چھوٹا ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں گرانڈ سیلیبریشن کرنے کے لیے سو گائز اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کومنٹ کر کے میرے ساتھ اپنے اپنے اپنیون ضرور شیئر کرنا اسی طرح کے اور بھی اپڈیٹس ویڈیوز کے لیے ریاکشن ویڈیوز کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جیے سو oldu thank you so much guys for watching this ویڈیو i will see you in the next one till then keep watching thank you